موسیقی بنیاد رکھی اور اسٹرالوجی کو پولٹیکل زاویہ کے حوالے سے دیکھنے کی جو ابتدا کا سہرہ ہے انہی کے سر جاتا ہے اور بہت زارے لوگ ان سے پیار بھی کرتے ہیں محبت بھی کرتے ہیں میرے استاد بھی ہیں میرے والد بھی ہیں سید انتظار حسین زنجانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جن سے ہم سیاسی گہمہ گہمی جو نشیب و فراز آج کل سیاست کے چل رہے ہیں ملک پاکستان میں جسے میں تو خاصا مایوس چل رہا ہوں لیکن ان سے پوچھیں گے کہ آخر ستارے جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر سیاست کس رخ جا رہی ہے کیونکہ گزشتہ چند سالوں سے سید انتظار حسین زنجانی صاحب کی کچھ ایسی پیشنگوئیاں ہیں آج جو عمران خان صاحب نے حلب اٹھایا ہے اٹھارہ اگست دوہزار اٹھارہ یہ بھی وہی زائچہ برجہ میزان کا نکلے ہیں عمران خان اپنے دورے حکومت میں جو جس خوشی اور شاد بنی کہ مطمئنی ہیں یہ خوشی اور شاد بنی انہیں مطمئنی دشمنوں کی سازشیوں کو یہاں سے ہوتی بھی نظر نہیں آتی میں ان کی حکومت کو پانچ سال چلتا ہوا نہیں دیکھتا ہمارے ملک میں پہلے پانچ مارشلہ لگ چکے ہیں کوئی بائی دز کیاس نہیں کہ تشدد کے جب واقعات بہت زیادہ بڑھ جائیں موجودہ حکومت کا ٹکاہ ہو اتنا زیادہ بڑھ جائے اتنا زیادہ پرون خرابہ ہو کہ مجبورا ہماری فوج کو آگے آکے ملک کی باغ دور سمال نہیں پڑے جتنے بھی سیاستدان اس وقت حکومت میں آپوزیشن میں ہیں اور جو صاحب اقتدار ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ اس وقت کی آنے سے پہلے دھریں اور اس وقت سے پہلے آپ از میں افام و تفہیم سے کام لیں ایسا نہ ہو کہ ہماری سیاسی حکومت کی بیسات ریبیڑ دی جائے اور پھر ملک میں اتنا شدید مارشلہ لگے گا جو درست ثابت ہو رہی ہیں سوفیس سے دوبارہ اللہ کی ذات ہے اور خصوصاً ابھی ریسنڈی ان کے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ حمزہ شہباز اور پرویز علائی کے حوالے سے کہ پرویز علائی جو ہیں وہ خاصے حاوی دکھائی دیتے ہیں حمزہ شہباز حمزہ شباز شریف صاحب کے جو حروفی عفض کے نمبر ہیں یہ بنے تین سو پجتر اور ان کے جو مدھے مقابل کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے بڑی ساری ایکسرسائز کی عمرال خان کے ساتھ مل کے ان کے نمبر بن سیسے آسو نینا دیں چودری پرویز علائی صاحب کے نمبر چار بن سا ہے اور حمزہ صاحب کا نمبر بن سا ہے اچھے عمرالو جی کا ایک قائدہ ہے غالب و تنگوک کا تو حمزہ کے اوپر چودری پرویز علائی غالب نکھائی دیتے ہیں کے اوپر اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کو ووٹ زیادہ پڑھے لیکن آنفورچنیٹلی جو بھی ہوا کہ وہ نہیں بن سکے معاملہ عدالت میں چلا گیا دیکھیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے تو اب ہم چلتے ہیں شاہ زنجانی صاحب کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل ملکی سیاسی احلات کے اوپر تھوڑی سی یہ روشنی ڈالیں کہ ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف تمام سیاسی جماعتیں ہیں تو آخر ستارے کیا ہمیں بتا رہے ہیں یہ مایوسی ختم ہوگی یا نہیں ہوگی بسم اللہ الرحمن 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 الر اور یہ آپ کے دادا بدلگوار بنجب عاظم علاج سید نے حضرت انشاء زنجانی نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بانیان میں سے ہیں پاکستان چکے بلا تھا علم کسی کی محراث نہیں ہے یہ تو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن عبدالب باب مدین عبدالعلم کا وہ فیضان ہے ان کے علم کی وہ خیرات ہے جو جائے جتنا جائے جتنا جس کے بعد ظرف ہوتا ہے جتنی کو کوشش بیند کرتا ہے وہ سیکھ سکتا ہے اور مولا فرماتے ہیں کہ جناب علم بلکہ مولا کے بھی جو مولا ہیں رسول خدا فرماتے ہیں کہ علم آسل کرو خدا تمہیں خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے تو کوئی بھی شخص بلا امتیاز و مضبع ملت کسی بھی علم پر ملت کرے تو علم جو رہے مومن کی کوئی ملات ہے تو یہ جو اسٹرالوجی ہے یہ بھی ایک بہت ہی پیارا اور لطیف علم ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں رانمائی دیتا ہے خاص طور پر جو سیاسی پریڈکشنز ہیں چونکہ ہمارا میگزین ہی ہے کہ روحانی اسٹرالوجیگل میگزین آئینہ کسپت تو اس پہ ہم مہانہ پریڈکشن کرتے ہیں پچھتر سال ہوگے ہمیں کرتے ہیں ہر سال ہماری زندگانی زندگی شاہد ہوتی ہے تو اس میں ہم پریڈکشن دیتے ہیں سوفید اللہ اللہ کی ذات ہے لیکن ہماری بہت ساری پریڈکشنز پربردگار کے کرم سے ست سبت ہوتی ہیں چونکہ حالیہ چند سالوں میں الیکٹرونک میڈیا نے جتنی ترقی کی اور میں بھی جناب اپنے جو ہمارا آئینہ کسپتا ہے مدر میگزین ہمارا یہ ہمارے ایکیو ویب ٹی وی جو ہے زندگانی ٹی وی ہے اور سورج علی زندگانی یہ تینوں یوٹیوب جینلز ہے اس کے علاوہ فیس بک پہ بھی ہماری چیزیں آج کل اپلوڈز ہو رہی ہیں انٹراغرام پہ بھی تو یہ ایک نیا ایک سلسلہ تھا تو اس سے یہ ہے کہ انٹرنیشنلی لیول پہ لوگوں کو اس کو اویئرنات ہوئی اب ہم آتے ہیں پرڈکشن کے بارے میں مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہوں تو پرڈکشن کرتے ہیں مجھے چھالیس سال گزر گئے ہیں لیکن وہ زمانہ اتنا نہیں تھا کہ چیز فوراں پوری دنیا میں پھیل جائے سلو سسٹم چل لے تھے لیکن چند دارت سالوں سے یہ ہوئے تو حالی میں جو ہم حالی میں رہتے ہیں چونکہ آج کل لوگوں کو حالیہ پاکستانی سیاست سے دلچسپی ہے لوگوں کو وطنی عزیز پاکستان میں جو مہنگائی کے مسائلوں سے دلچسپی ہے اور آج کل جناب جو موجودہ حکومت ہے شباز شریف صاحب کی اور ان کے سابزادے حمزہ شباز وزیراعلا پجاب بنے ہیں اور اس سے قبل وزیراعظم عمران خان صاحب نے غض اٹھایا تھا اٹھارہ گز دوہ دار اٹھارہ جب ہم نے ان کا ذائشہ دیکھا تو زائج نہیں بڑا کمزور تھا تو لیکٹن مجھے یاد ہے کہ میں نے اسی پلیٹ فرنم پہ ریکارڈنگ گرا کے تو میں نے تین پرڈکشنز حدیعہ کی تھی جو ہمارے اس چینل پہ بیس اگست دوہ دار اٹھارہ گئے اس ڈیٹس وائز یہاں پہ بین میچائیں تو دیکھ سکتے ہیں اس زائجے میں میں نے تین پرڈکشن دی تھی مجھے یاد ہے ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے عمران خان صاحب جنہیں قوم نے بہت ساری عزت پذیرہ دی قوم نے مسیحہ سمجھا اور جتنے جناب یہ جس جوش جذبے سے آئے اتنی جوش اور جذبے نے خوشی نہیں ملے گی بلکہ انہیں کے پاس صرف ایک سال ہے اور مدینہ جیسے لیاست کے نعرہ لگایا ان کے خلاف میں نے بتایا تھا کہ سال کے بعد ایڈیٹیشن شروع ہو جائے گی اپوزیشن کا اتحاد بڑھتا رہے گا اور اس کے بعد جناب ان کی حکومت تین ساڑھے تین سال زیارہ جلدی میں دکھائی دیتی تھی اور قدرت نے ایسا ہی کیا کہ ان کی حکومت کوئی تقریبا ساڑھے تین سال کے بعد متاثر ہوئی اور اس کے بعد عدب دماغت کی تحریک آئی یہ وہ دو پرڈکشن تھی جو میں نے ان کے لئے کی تھی اور اس کے بعد چونکہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت سے غیر آذر ہو گئے اور جناب نئی حکومت آگی تو اس کے بارے بھی میں نے پرڈکشن کی تھی نئی پرڈکشن آئی میں آپ کو تھوڑا سا موازد کھاؤں ٹوک ہوں گا بلکہ آپ نے یہ بھی پیشنگو کی تھی کہ جو وزیراعظم ہمارے بھی شباز شریف صاحب ہیں ان کے حالے سے بھی آپ نے کہا تھا کہ آپ ان کو وزیراعظم پاکستان بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ بھی غالبا آپ نے بولا تھا جی بجے بلکل یاد ہے چونکہ ہماری خدمات ہی روانی سٹالوجیکل ہیں تو آئینہ کس پرد ہمارا ہر ماہ مہینہ سے قبل کوئی دس دن پہلے ہی مارکیٹ میں آ جاتا ہے تو جون چونکہ کووڈ کبھی زمانہ چلنا تھا حالات کچھ ایسے تھے تو جون دوہزار اکیس میں اس سے پہلے لوگ پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ نے عمران خان کا تو بتا دیا اب ہمیں یہ بھی بزائیں کہ اگلا وزیراعظم کون ہوگا جون دوہزار اکیس کے آئینہ کس پرد میں نے پرڈکشن دی تھی اور سر بھر میں نے جناب میاں شباز شریف صاحب کی تصویر چھاپی اور کوئی تین صفحے کا ذائچہ چھاپا جس میں میں نے بتایا تھا کہ ان کے ذائچے میں تیرہ اپریل سے ان کا اچھا دور سٹارٹ ہوگا اور قدرت نے کچھ ایسے کیا کہ احلات و واقعات کچھ سیاسی ایسے بنے کہ عظم اندبات کی تحریک آئی اور جناب یہ تیرہ کو جناب وزیراعظم بن گئے چونکہ بارہ سے ان کا تیرہ سے اچھا دور شروع ہو رہا تھا بارہ مجھے وزیراعظم بن گئے تو اللہ تعالی نے یہ بھی کرم کیا گیا کیا یہ دو آزار تئیس میں الیکشن ابھی نئے ہوتے ہوئے سال یا اگلے سال نظر آتے ہیں کب تک بتوک یہ آپ نے بڑا ایک دلچسپ سوال کیا بات اصل میں یوں ہے کہ ایک وطن عزیز پاکستان کا ذائچہ ایک ہمارے موجودہ جو وزیراعظم ہے ان کا ذائچہ اور ایک ان کی کیابنٹ کا ذائچہ پاکستان کے ذائچہ کے آج کل باروے گھر میں تین ستارے اکٹھی ہوئے ہیں ایک تو ستارہ مریخ ذائچہ کے باروے گھر میں جو اپنے ہی گھر کا مالک ہے اور ہر ذائچہ کے چھیارٹ بارہ گھر بہت ہی خراب مانے جاتے ہیں اور اس میں جناب جو ریٹرو گریٹ کرتا ہے ایک ستارہ لاہو کیتو ہے جو سورج کی پرچھائی ہے یہ اٹھارہ سال کے بعد جناب اس گھر میں موجود ہے پہلے سے ہی اور مریخ بھی جناب یہاں پہ انڈر ہوگا ہے یہ انتیس جون کو ہوا اور یہ کو دس اگستہ کر رہے گا تو یہ ان کے اچھا یورانس بھی ایک ستارہ ہے جو اچانک تبدیلیاں لے کے آتا ہے راہو جناب جس ستارے کے ساتھ اس کے رنگ میں نگا جاتا ہے تو یہ ایک ایسی اچانک تبدیلی اور جناب یہ جو آرچی ستارہ ہے ویسے بھی دنیا میں آج کل دیکھیں دوال بھی جنگیں رشیہ یوگرین کا سسٹم چل رہا ہے تو پاکستان کے ذائچے بھی ان ستاروں کا اکٹھا ہونا یورانس کا راہو کا ملیق کا یہ اچھا سمرہ لی ہیں تو اسے میں نے انگارہ یوکر نام دی ہے پاکستان کے ذائچے میں بہت ہی حالات و واقعات جولائی اور اگست میں خراب ہوتے میں نظر آ رہے ہیں تو یہ اس کی جولائی کا مرہ پرڈکشن میں دے چکا ہوں حالات چل رہے ہیں اس سے بھی مزید خراب ہوں گے ابھی تو بس ہوگی ہے سب سر بلکل بس ہوگی ہے اور لوگ ایک تو مہنگائی کی آفتوں پریشان اور اس کے بعد یہ جو ٹی وی چینلز کے آگے لوگ بیٹھ بیٹھ گے یہ سوال میں نے انڈ پہ آپ سے پوچھنا تھا یہ جو مہنگائی ہے یہ انڈ پہ پوچھیں گے کیونکہ میں ہمارا آج کا جو مقصد ہے پروگرام کا یہی ہے کہ پاکستان کا اچھا دور کبھی شروع ہوگا یا نہیں ہوگا اس پہ تو بات ہوں تو الیکشن ہمارے کب ہو رہے ہیں سال اگلے سال دیکھیں اس کا جواب پاکستان کا جب ذائچہ دیکھتے ہیں تو پاکستان کے ذائچے میں میں ایک طفع مجھے موقع ملا پرائیم میسٹر صابق میاں نوال شریف صاحب کا اور کچھ ہماری سی پی این ای کی اور ای پی این ایس کی مشتر کا اجراس تھا رائل پام لاہور میں تو میں نے اپنے وزیراعظم جو صابق تھے انہیں بتایا بھی ہے شباہ شریف صاحب کو کہ جناب آپ پاکستان کے خوش نصیب ترین شخص ہیں جو تیشید وزیراعظم بنے لیکن پاکستان کا جو ذائچہ ہے یہ جمہوری ذائچہ نہیں ہے اسکری ذائچہ ہے تو اس کے لیے غور و فکر کریں اور یہ ذائچہ چونکہ جمہوری اور اسکری والا میرا جولہ ذائچہ تو بہت سارے فیصلے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی اور جگہ سے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں بھیرون ملک سے ہوتے ہیں تو ذائچے میں بھی اس کی انڈیوکیشنز ہوتی ہیں الیکشن کا جہاں تک تعلق ہے الیکشن تو ظاہر ہے کہ ایک سسٹم ہے اگر جمہوری ملک ہے تو الیکشن ہوتے رہنے چاہیے لیکن اسی ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں جناب پانچ مارشلہ لگے وہ نہ آپ سے پوچھ کے لگے نہ مجھ سے پوچھ کے لگے تو آج کل اسمان پہ جو ستاروں کی پوزیشن ہے جولائی اگست یہ بہت ہی سنسٹری مہینے ہیں اس میں امرجنٹی کی بھی انڈیکیشن ہے اور سیاستدان آج کل جو دستوں کے لبان ہیں خاص طور پر ایک طرف عبنان خان ہے ایک ترادو کہ ایک پڑڑے پہ اور ایک پڑڑے پہ پورے جناب چودہ تیرہ پارٹیز ہیں اور پنجاب میں ایک نیا انگامہ شروع چودری پرویز اور حمزہ شباز کی جناب جو الیکشن ہے یہ عجیب و غریب قسم کے الیکشن ہے جنہوں نے دنیا میں شورت پائی ممکن ہے کہ یہ الیکشن گنیز بک ورل ہم نے یہ ریکارڈ ہے اس میں بھی یہ درد کیے جائے کہ ہارنے والا جیت گیا اور جیتنے والا ہار گیا مطلب یہ ہے کہ اس سال الیکشن تو نظر نہیں آرہا لیکن امرجنسی لگنے کا خدشہ جو ہے وہ پائے جاتا ہے کہ الیکشن اگلے سال میں بھی شاید ہو سکتے ہیں تو کیا عمران خان دوبارہ وزیراعظم بن سکتے ہیں اگر دوبارہ الیکشن ہوا دیکھیں عمران صاحب کی ذائچے میں ان کے تعلے میں ستارہ وینس جو ہے یہ بہت طاقت بھار ہے ان کی شخصیت میں ایک سہر انگیزی ہے یہ سچ بولیں تو اچھی بات ہے یہ اگر جوٹ بھی بول لیں تو لوگ سچ سمجھتے ہیں لیکن سچائی کی ایک طاقت ہوتی ہے اور جوٹ ایک آردی طور پر ہوتا ہے انہوں نے ایک کروڑ جناب نوکریاں اور پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا تو ساڑھے تین سار میں تو کچھ بھی نہیں ہوا اور جناب انہوں نے کہا تھا کہ باہر سے ہم پیسے لے کے آئیں گے ایک کہتے ہیں دھیلاوی وصولنگ کرتے ہیں کہ تو قوم حیران پریشان ہے اور اس کے بعد مہنگائی نے جو ایک سسٹم کیا اور پھر جناب فرسٹیشن روز ٹی وی چینل کھولے جناب لوگ سیاست دن آپس میں لڑ مر رہے ہوتے ہیں لڑے مرنے کو تیار ہوتے ہیں پاکستان کے جو قوم ہیں بچوں کا اخلاق بھی جناب برباد ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر کرے اس کی کسی نہ کسی دن منتحہ ہونی ہیں اور منتحہ ایسی ہونی ہے کہ جناب سیاست دانوں کی سیاسی بساعت لفیر دی جائے گی اور پھر یہ جناب ایک لمبے عرصے کے لیے جس طرح ماضی میں جناب دس سال نو سال طویل مارشلہ لگے ہیں وہ ایسا نہ کریں کہ میں تنبیہ کر رہا ہوں بلکہ میں نے تنبیہ کرنے میں نصیحت کرنے کی انہیں التجاہ کرنے کی عبیل کر رہا ہوں سیاست دانوں سے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آکے آپ اس میں تفہیم کریں اتنا برا بلہ نہیں کہیں اور ہر بندہ اپنے آپ کو پاکستانی قوم احران ہے کہ ہر سیاست دان اپنے آپ کو محببتن کہتا ہے اور دوسرے پہ جناب وہ جناب غداری کا مقدمہ جناب قائم کرنے کے لیے بڑی تیار بیٹھا ہوتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو عمران خان یا کوئی بھی آگے ایک تو وزیراعظم چاہت میں بھی نظر نہیں آ رہے اور دوسرے نمبر پہ سیاسی بسات جو ہے وہ بھی لپیٹے جانے کا خدشہ پایا جاتا ہے سیداروں کی روشنی میں تو کیا کبھی پاکستان کا اچھا دور بھی شروع ہوگا کہ بھی مزید ہم ساروں کی چیخیں نکلیں گی اسمہنگائی کی وجہ سے آنی انشاءاللہ پاکستان کا اچھا دور بھی آئے گا عمران خان کی سیاسی پارٹی تاریخ انصاف ایک بڑی پارٹی ملکیر پارٹی کا وجود بھی قائم رہے گا بشرت فارنگ فرنڈنگ گیز میں ان کو فارق نہ کر دیا گیا اب دیکھیں عجیب و غریب ہمارے ملک کے عدلیہ دیکھیں کہ جناب رات کو بارہ بجے عدالت عمران خان کے خلاف جب اسمبلی میں عظم انضمات کی تحریک آئی تھی تو وہ جناب الیکشن ہی نہیں ہونے دے رہے تھے تو عدالت رات کو بارہ بجے کھلی اور آج جناب کل بھی بائی سور تیئیس کی جربیانی شام رات کو عدالت کھل گی تو یہ اس عدالت کے کھلنے کا جواز بڑا اچھا ہے میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان میں عدالتیں چوبیس گینٹے کھلی ہونے چاہیے جس طرح چوبیس گینٹے ٹی وی چینلز چل لیں تو تین دن شفٹیں ہونے چاہیے اس ملک میں لوگوں کو انصاف ملنا چاہیے انصاف ہی ایک جناب طوانہ ہی دیتا ہے اور مولا گائنہ امیر المومنین کا ایک فرمان ہے جو ہمارے عمران خان بھی کو اوٹ کرتے ہیں ہمارے جناب نوحہ شریف بھی کو اوٹ کرتے ہیں اور بہت سارے سیاست دونوں سے بھی میں نے یہ سنا ہے جو کہ مولا نے چوتوں سوال پہلے فرمایا تھا کہ کفر کی اور شرک کی حکومت قائم رہ سکتی ہے لیکن جہاں پہ ظلم ہو انصاف نہ ہو وہ حکومت قائم نہیں رہتی مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا اچھا دور ابھی مستقبل قریب میں بہتر ہوتے ہوئے حالات نظر نہیں آ رہا پاکستان کے ذائچے میں جو ستاروں کی لشست و برخواست ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کے ذائچے میں مہادر شاہ زول کی سٹارٹ ہوگی تیس نومبر دوہزار چوبیس سے صحیح اور پاکستان کا جو نیاں ذائچہ ہے کچھ اتنا طاقتور ذائچہ نہیں ہے لیکن یہ تیس نومبر دوہزار چوبیس ایک طاقتور دور کی ابتدا ہوگی جناب مہادر شاہ زول کی شروع ہوگی یہ پاکستان کے ذائچے میں جناب نومے اور دسویں گھر کا مشترکہ حاکم ہے اور ذائچے میں یہ طاقتور ستارہ زول ہے اس کی مہادر شاہ انیس سالہ دور سٹارٹ ہوگا اور حسن اتفاق سے ستارہ زول بھی تیس سال کے بعد اپنے ہی گھر برجے دھلو میں ایک ویریس میں ہوگا تو یہ ستاروں کی اسمانی کانسل پر ستاروں کی ایک اچھی پوزیشن دیکھتے میں توکو کر سکتا ہوں کہ پاکستان کا تیس نومبر دوہزار چوبیس ایک انیس سالہ اچھا دور ہوگا لیکن اس سے قبل میں کوئی اچھائی ہوتا ہے بھی نہیں دیکھ رہا چاہے جناب عمران کان آیا چاہے شباز شریف آئیں چاہے ہماری جناب امرجنٹی لگے فوج آجے مارشلہ لگے ملک احراد عجیب و غریب ہی ہوتا بھی دکھائی دیتے ہیں اس وقت یتنی جناب وہ کہتے ہیں کہ کسی شخص پر مصیبت آتی ہے تو صدقہ دیتا ہے قرآن پاک کی سولہ توبہ کی جو آیات ہیں ایک سو دو تیل یہ بھی صدقے کے بارے میں تو صدقہ رد بلا ہوتا ہے میں کئی تفاصل کر جو کہ اللہ کو قرواری بزند ہے کیا ہی اچھا ہوں کہ پاکستان میں منگل اور بند کو تمام جبہ خانے کھول لیے جائیں یہ پاکستان پاکستانی قوم کا صدقہ ہے جس دن جو بھی سور پر آئے اس کو کھولے گا ملک کے حالات بیٹر ہونے شروع ہو جائیں گے بلکہ میری گزشتہ جلوں ہمارے ایک موسن ہے ڈاکٹر محمد حسین اکبر صاحب اسلامی نظریہ آدھی کانسل کے میمبر ہیں تو میں نے انہیں بھی گزارج کی انہوں نے میری بات کو اپلیشیٹ کیا اور مجھے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں ریٹن لکھ کے دیں کہ ہم پاکستان میں جو خلاف قانون ہے اسے ہم اسے بدلیں تو میں کوشش کروں گا کہ پاکستان میں منگل کو اور بدھ کی جو قربانی ہے اسے کھول دینا چاہیے اللہ کو یہ پسند ہے اور قربانی جو ہے اس کے لیے ایک اور مجھے بھی یاد آئے کہ سورہ ہے قوسر کی ایک آیت ہے نماز پڑھے کریں اور قربانی دیئے کریں پربردگار کی جو ذات ہے جناب پانچ گانہ نماز کے ساتھ قربانی مانتی ہے اور ادھر جناب ہمارے جو دوست ہیں یہ سال میں ایک دماغ قربانی دیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پورا سال ہمیں کسی قربانی کی ضرورت نہیں قربانی تو اللہ لما لما مانگ رہا ہے اور ہمیں قربان قربانی دے کی اثار محبت پیدا کر گی اس مولکی ہم طبعیل و طلقی بیٹری کی طرف ہم آ سکتے ہیں انشاءاللہ بطلب یہ ہے کہ ہمارے وطن عزیز کے لیے آپ کو مجزہ یہ ہے جو شاید چلے کیونکہ آپ ستاروں کی جو چالے ہیں وہ تو کچھ اتنی اچھی امید کی کرن جو ہے وہ نہیں دکھائی دیری دوزار چوبیس سبتمبر سے آن ورڈ جو ہیں جیسے شاید نے بتایا کہ معاملات میں حالات میں یا ابھی جو بھی گورنمنٹ آئے گی ہو سکتا ہے وہ بھی شاید دوزار چوبیس سے پہلے پہلے مستقل اپنا قیام جو ہے وہ نہ کر سکے برحال دعا ہے کہ اللہ پاک اس وطن عزیز کو اپنے افضامان میں رکھے ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں جو ہمارے بڑے ہیں ان کو یہ شعور دے کہ وہ اپنی عوام کے لیے تمام افراد کے لیے اندرون ملک بیرون ملک اچھے فیصلے اور اچھے اقدامات جو ہیں وہ کر سکے آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت سرا آخر میں میں ایک بات اپنے ناظرین کو جہاں بھی مجھے دیکھ رہے ہیں بزیعت مسلمان ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ حرب کی عبادی میں ہمیں مسلم پیدا کی ہم کلمہ گوں ہیں ہم کلمہ پڑھتے ہیں فرمان رسول ہے کہ مسلمان کو جناب پر امید رہنا چاہیے خوش امید رہنا چاہیے اور ہم فرمان رسول کے طاعت پر پردگار تھے کہ فرمان کے مطابق اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم پر امید ہیں اور ہم جناب اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے دن ضرور پھیرے گا اور یہ مقافض عمل ہے انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے علاقات ہی ہوں گے اور میں تیس نومبر دوہ دار چوبیس کے بعد پاکستان کا ایک روشن مستقبل انیس سالہ دیکھ رہا ہوں اللہ کہہ کہ میری زندگی ہے اور ہم نے جو پردکشن کی ہمیں اس پردکشن کو ساچ اختباب بھی دیکھیں دی پاکستان کیا اللہ حافظ کل ہوتا